ہماری دعا ہے کہ خداوند آج سچ مچ آج ہم سے کلام کرے اور فیلوا کہ آج خداوند ہم کو آسمانی برکت عطا فرمائے شکریہ for this favor اس وقت تین مختلف ٹیکسٹ میرے سامنے ہیں Old Testament text is Psalm 23 which is a famous text اور پھر اس کے بعد St. John's Gospel chapter 10 اور پھر اس کے بعد St. John's Gospel chapter 21 یہ تینوں جو ٹیکسٹ ہیں آج کے ہمارے کلام جو ہم نے سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہیں Jesus after his resurrection resurrection met his disciples اور پھر اس نے مقدس پتر سے کہا feed my lamb protect my sheep feed my sheep اور یہی آج میرے لیے اور ہمارے لیے خدا مند ییسو جو اچھا چروہا ہے وہ کہہ رہا ہے feed my lambs protect my sheep and feed my sheep مقدس مقدس یوہنہ میں نے خالی یوہنہ نے کہا عزت کے لائق ہیں رسول نبی جتنے خدا کے خادمین ہیں اور آپ سب اس لئے مقدس کہا کریں please مقدس جوہنہ کی معرفت پاک انجیل خاص ییسو کو کیسے پیش کر رہی ہے مقدس جوہنہ کی انجیل کو ہم کہتے ہیں it is a phyography پہلی تین انجیل biography سیرت المسیح کو پیش کرتی ہیں لیکن یہ particularly this gospel ییسو کو کیسے پیش کرتا ہے ییسو خدا ہے آمین پہلی آیت کوئی دیکھ لیں دوسری آیت first twelve verses ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ کلام مجسم ہوا کلام خدا تھا واو جو مجسم ہوا وہ خدا تھا اور پھر اس کی seven sayings جس کو ہم سات دعوے کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں ابھی توڑی دیر میں بات کریں گے پھر اس کے ساتھ miracles یہ سب بیان کرتے ہیں who Jesus is یہ سو کون ہے خدا ہے اور جب وہ زمین پہ ہے وہ خدا بشر بن کے آیا he became god human man god man اور اب وہ کون ہے god glorious man اس لئے آئیں ہم ذرا خدا جسو جو مجھے ہمیں کہتا ہے اور رسول کو کہا میرے برے چرا میری بھیڑوں کی حفاظت کر اور میری بھیڑیں چرا ذرا ذرا دیکھیں کہ خدا مجھے اپنے آپ کو کیسے پیش کر رہا ہے جب ہم اسی پاک انجیل پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر خدا جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دعوے ہیں پہلا دعوے جو اس نے کیا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور رسول ہر روز ہیکل میں جمع ہو کر روٹی توڑتے تھے ہر روز جو میرا گوشت کھاتا ہے میرا خون پیتا ہے لیکن اس میں خبرداری ہے کہ کوئی بھی شخص گناہ کی حالت میں اس کے طرف نہ آئے پھر ایک اور دعوی یسو جی نے کیا دنیا کا نور میں ہوں اور یہ خواتین کے سیکشن میں کھڑے ہو کر ہیکل میں ایک بڑا فانوس جال رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر ویمن سیکشن میں یسو نے کہا آئی ایم دی لائٹ دیفنیٹ آرٹیکل ساتھ لگا ہوا ہے ہر ایک دعوے کے ساتھ آئی ایم دی لائٹ مجھ جیسا نور کوئی نہیں ہے ملاقی نے کہا تھا چوتھ باب میں آفت صدا کا تعلی ہوگا اس کی کرنوں میں کیا ہوگی جب وہ نور ہے تو پلیز ہم کہہ سکتے ہیں اپنا نور چمکا میرے گردوں کو میرے جگر کو میرے دل کو شفا دے یا تھیرپی تو یسو کے قدموں میں ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ is there at the feet of the Lord اپنے نور کی کرنوں سے نبی نے کہا وہ شفا دے گا اور آپ کے سامنے میری اہلی محترمہ بیٹھی ہیں میں میسز نہیں کہتا اہلی محترمہ وہ بیٹھی ہیں دونوں گھٹنے ڈاکٹرس نے کہا تھا چینج ہوں گے شارجہ میں پاکستان میں دعا سے ٹھیک ہو گئے اس کا نام مبارک اور شولڈر بالکل فریز ہو گیا تھا اور ڈاکٹر یسو جی نے اپنے نور کی کرنوں سے اپنے یسو نام کی قدر سے اس نے شفا دی اور بھی ساری منسٹری میں اس قدر زیادہ بڑے بڑے کام دیکھے ہیں اور آپ نے بھی دیکھیں اس لئے جب وہ یہ کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں تو ہم اندھیرے میں نہیں پھر چلیں گے we will not be any more the children of darkness demonic forces کے تحت نہیں رہیں گے نور میں چلیں گے اور کاش کہ اس پہ تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے لیکن خدا مند یسو دو دفعہ کہتے ہیں بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں چار طرح کے بھیڑ خانے ہوتے تھے اور ایک بھیڑ خانہ ہوتا تھا جو پہاڑی لاکے میں ہوتا تھا اور اس کا چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا اور بھیڑوں کو اندر چروہ بھیج کے تو دروازے کے اندر ہی لیٹ جاتا تھا تا کہ اگر بھیڑیا آئے ریچ آئے تو وہ اندر نہ جائے مجھ سے ہو کے جائے گا جب مجھ سے ہو گا تو میں اسے پکڑ کر مار گا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت ہتھیار ہوتے تھے فرق فرق چیز ہے لاتھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی بغیرہ اس لیے خدا مد یسو المسی جب کہتے ہیں بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں بھیڑوں کی میں حفاظت کرتا ہوں آپ کی آپ کے خاندانوں کی ڈیمانک فورسز کے اٹیک سے وہ حفاظت کرتا ہے اس لیے آگے وہ فرماتا ہے دو دفعہ اس نے کہا دروازہ میں ہوں پھر وہ کہتا ہے اچھا چروہ میں ہوں اور یہ بھی دو دفعہ اس نے کہا ہے اور اچھا چروہ اپنی بھیڑوں کے لیے تاکہ عبدی ہلاکت اور عبدی جدائی میری بھیڑے نہ دیکھیں مجھ سے جدہ نہ رہیں اور عبدی موت میں نہ جائیں پھر وہ فرماتا ہے کیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گھو وہ مرجے تو بھی آمین میں نہیں مروں گا میرا بدن مرے گا the body ceases to work the spirit of the man never dies no روح نہیں مرتا روح عبدی نہیں ہے انسان کا لیکن ازلی ضرور ہے بدن کام کرنا بند کرتا ہے روح تو مسیح کے پاس سے چلا جاتا ہے آمین اس لئے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گھو وہ مرجے تو بھی بدن مرے گا روح نہیں مرتا پھر آگے خدا مند یسو نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں یہ گانگت ہے آپ کی مسیح کے ساتھ باب کے ساتھ پھر اس نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باب کے پاس اس پہ میں نے ڈیبیٹس میں بھی کی ہوئی ہیں اور پھر یسو آگے چل کے ایک اور بہت پہلے فرماتے ہیں چھٹے باب کی بھی سوی آیت میں جب جھیل میں شاگرد جارہے تھے یسو پیچھے پیچھے پانیوں پر چل کر گیا اور شاگرد ڈھار گئے اور یسو نے کہا میں ہوں اور تین سو پیسر دفعہ بائبل میں لکھا یہ ڈرومت خدا کہتا ہے اس کا مضال ہر روز جب پرابلم سامنے آئیں ہر روز جب دکھ سامنے ہوں تو خدا بند کہتا ہے میں ہوں نا میں ہوں میں جو ہوں سو ہوں میں زندہ ہوں اور مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اب خدا بند یہ سنیں اس سارے جو اس کے دعوے ہیں اس میں دو دفعہ یہ سوی جی نے کہا ہے اچھا چروہ میں ہوں اور گریگ ٹیکسٹ کے مطابق اصلی مطن میں اس کو کہا گیا ایکسیلنٹ شیپرڈ مجھ جیسا چروہ کوئی ہے ہی نہیں ہے کیوں اس نے کہا جترے مجھ سے پہلے آئے وہ کون ہے سب چور اور یہ کن کی طرف خودیت میں تین ٹائٹلز تین بڑے عودوں والے لوگوں کو چروہ کہا جاتا تھا بادشاہ کو چروہ کہا جاتا تھا خدا کی طرف سے انہیں کہا جاتا تھا سیکنڈ ریلیجس لیڈر کاہن اس کو چروہ کہا جاتا تیسرا سماجی کارکون کو چروہ کہا جاتا تھا لیکن افسوس تینوں قسم کے لوگوں کے گناہوں کے سبب سے اسیری میں قوم گئی بادشاہ کا گناہ مذہبی لیڈر کا گناہ سماجی لیڈر کے گناہوں کے سبب سے اسیری ہوئی تھی اور ذرا مہر معنی سے ہسکیل چونتی سباب پڑھنا خدا کیا کہہ رہا ہے چروہ کیسے تھے بادشاہ کیسے تھے مذہبی لیڈر کیسے تھے بدکار پھارنے والے اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بتیرے کلیسیاؤں میں پھارنے والے چروہ موجود ہیں افسوس صد افسوس چنانچہ خدا مند ییسو ایسے کانٹیکسٹ میں ایسے تناظر میں جبکہ ارد گرد عید تجدید ہو رہی تھی اور ہر ایک عبادت خانے میں چونتیس ماں باب ہیسکیل کی کتاب سے پڑا جا رہا تھا کہ چروہ انہیں لوٹا ہے بادشاہ انہیں لوٹا ہے تباہ کیا ہے جتنے دن دس دن عید منائی جاتی تھی عید تجدید اور یہ کس بات کی عید تھی کہ یونانیوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر حیکل پہ قبضہ کیا اور حیکل پہ بھت زیوس بھت کو گار دیا اور سور کی قربانی کی گئی حیکل پہ قبضہ ہو گیا تھا اور سب سے زیادہ حصہ کس کا تھا کائنوں کا کبھی سوچ سکتے ہو کہ حیکل میں بھت اور حیکل میں سور کی قربانیاں اور کون تھے شامل یونانیوں کے ساتھ کہن اور یہ پھر خدامہ نے یہودہ زیلو تیس کو استعمال کیا اور پھر یہ قبضہ ٹوٹا ایسے محول میں یسو یہ باتیں کر رہے ہیں عیدہ تجدید منائے جا رہی تھی حیکل کو دوبارہ واپس لیا گیا تھا اور یسو فرماتے ہیں اچھا چروہ ایکسیلنٹ ای ایم دی ایکسیلنٹ شیپرڈ اور وہ کیا کیا کرتا ہے وان ٹو تھری فور فائف سکس اور پھر اس اگلے ٹیکس میں جائیں گے وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو خوراک دیتا ہے خدا مند میرا چپان ہے مجھے یہوہ میرا اور یہ شخصی نام ہے جیسے ایمینویل ایمینویل سفدر ایمینویل یہ میرا پرسنل نیم ہے باقی ٹائٹل ہیں اور خدا مند یہ خدا کا شخصی نام ہے یہوہ ہبرو میں ہے یہ یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ جو اپنے لوگوں سے دور نہیں رہتا ان کے ساتھ ہو کر ان کے لیے ان کی جگہ کام کرتا ہے پلیز یہ ہوا کیسا خدا ہے جو اپنے لوگوں سے دور نہیں رہتا ان کے ساتھ ہو کر ان کے لیے ان کی جگہ کام کرتا ہے آپ ہاسپیٹل میں ہیں آپ فیکٹری میں ہیں کمپنی میں ہیں کہیں بھی ہیں یہ ہوا خدا will never forsake you آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا وہ آپ کے ساتھ ہو لے گا آپ کے لیے آپ کی جگہ جب آج کم ہی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تو چھوڑتے نہیں ہمیں یہ ہوا یہ ہے جو اپنے لوگوں سے کبھی بھی دور نہیں رہتا اور اس پاک نام کے لیے پہلا مطلب بندے اور بندیاں ہیں اور پھر ہے وہ جو مالک ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو ہم اس کا گھر ہیں اس نے قیمت سے خریدا ہے اور مالک گھر کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھے گا گھر میں کریکس آ جائیں چھاتے ٹپک رہی ہو چھاتے ٹوٹو پو آج جائے گھر اجھڑ جائے کبھی ہیں اس نے قیمت سے خریدا ہے وہ ہمارا آقا ہے وہ مالک ہے وہ عزت کے لائک ہے اور وہ دلہا ہے اور دلہا کیا کرتا ہے دلہن کو پیار کرتا ہے اسی لئے کہا ہے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کر بیٹی ہم حفوظ ہیں تو چروہا پھر پہلی بات گلہ بانی کے ساتھ ساتھ خوراک دیتا ہے خوراک کا انتظام کرتا ہے اور خدامت یسو سے بھڑ کے کون ہے جو خوراک کا انتظام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا سوائے یسو کے اور سچ مچ وہ کھانے کو اپنا بدن دیتا پینے کو زندگی کا چشمہ اب حیات کا دریہ بہات رہتا تھا خدامت میرا چپان ہے وہ مجھے ہری ہری چرہ گاہوں میں بٹھاتا ہے اور پتہ کیا ہوتا تھا جب ہری چرہ گاہ پہ لے جانے کا وقت آتا صبح صبح چروہ آتا چابی لیتا چوکی دار سے اندر جاتا اور وہ فوری طور پر بھیڑوں کو آوازیں دیتا تھا مختلف نام اس نے رکھے ہوتے اور یہ کلچرل تھا کہ بھیڑوں کے نام رکھے ہوتے تھے اور بھیڑوں کو جب بھیڑ خانے میں رکھتے تھے اور ایک چوکی دار اس کے پاس چابی ہوتی تھی اور وہ چابی لے کے پھر اندر جا کے آوازیں دیتے پھر بھیڑیں آوازیں سنتی غیر کی آواز کے پیچھے کبھی نہیں جاتی تھی تین چار چروہے اپنی اپنے چروہے کی آواز وہ سنتی تھی اور یسو جی نے کہ میری بھیڑے میری وہ غیر کے پیچھے نہ جائیں گی غیر کے پیچھے اور شبہ اٹھ کے خدا کا کلام جو سچ مجھ خالص روحانی دودھ ہے مجھ کو لینا ہے اس لیے وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور ہمیں تازگی رویدگی عطا کرتا ہے سب سے پہلی بات وہ خوراک عطا کرتا ہے اور اس سے پہلے بھیڑوں کو لے کے جائے پہلے سروے کر کے آتا تھا کہ یہ چراغہ ٹھیک بھی آ کے نہیں کہیں پتھر زیادہ تو نہیں کہیں خوشک زمین زیادہ تو نہیں گھاس ہے بھی کہ نہیں اچھی اور پھر وہ سروے کرنے کے بعد بھیڑوں کو لے کے جاتا تھا تو تیرا یسو تو کبھی بھی تجھے بغیر خوراک کے نہیں چھوڑے گا وہ بائبل مقدس کی آیات کو تیرے دل میں ڈالتا جائے گا جب تو لیٹا ہوگا بستر پہ ہوگا تو کلام پاک کی آیات آتی آتی چلی جائیں نہیں اور وہ تازگی بکشے گا اور یقینا پہلی بات وہ خوراک دیتا ہے اور صرف spiritual food کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ کیا دیتا ہے اس کے ساتھ وہ پانچ ہزار لوگوں کو اس نے دو روٹیاں دو مچنے لے کے physical food اور اس نے صاف کہا ہے کیا کل کے لیے فکر تشویش کا شکار مت ہو کی بنے گا کی بنے گا سبزیاں بھی کو نہیں پاکستان میں ہوتا ہے اس لئے آپ ان کی فکر کرتے ہو شکریہ مجھے پتہ ہے تفرج کو کھول کے نا چھوٹا مار کے ہاں دبائی میں ہم رہے ہیں آٹھ سال میں پادری تھا وہ محترمہ ذات ہی تھیں تھوڑا مار کے بند کار دینے اینی کوئی عزت فرج تھی دو دن 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 کار دن چلو خوراک چرواہے کا کام ہے اور سب سے اوپر روحانی خوراک پلیز اس کی ہم نے خاص تیاری بھی کرنی ہے اور خوراک مہیا بھی کرنی ہے اور اس کے بعد اگلا چرواہے کا کام کیا ہے نہ فقط روحانی خوراک جسمانی خوراک نہ فقط پاک روح کا دریہ بہتا ہے اور پلیز وہ مجھے کیا کرتا ہے راحت کے چشموں کے بھیڑ بھیڑ جو ہے وہ کبھی بھی شور والی جگہ سے پانی نہیں پیے گی اگر آب شار بھی ہے بہت شور ہے وہ نہیں پیے گی پانی اور جب کیوں 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 کہ وہ خموش جگہ سے راحت کے چشمے سے پانی پیتی ہے اور ذہن میں کتنی بھی بیت منانی ہو بے چینی بے قراری کچھ بھی ہو جب تو یسو کے قدموں میری روح تیرے لیے تڑپتی ہے میری روح تیری پیاسی ہے جب تو یہ کہے گا تو دل کو قرار اور چین اور آرام اور سکون ملے گا راحت کا چشمہ یسو کا آب حیات کا دریہ ہے جو اس نے سامری عورت سے بھی کہا مجھے پانی پلا اور وہ کہتی ہے تو یودیوں کہ مجھ سے پانی مانگتا ہے کیونکہ نفرت کی دیواریں تھی اس نے کہا کاش کہ تو جانتی اور مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا اس لیے پلیز روز گایا کریں او ریور آف گار فلو آن ٹو می او ریور آف گار فلو آوٹ آف می او ریور آف گار آف 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 خدا کا دریا خدا یہ دریا یہاں بینے دے یہ دریا جب بہتا ہے تو چین قرار سکون انگزائیٹی ختم کل کے لئے فکر نہ کرو don't be actions آج کا دن کل کا دن تمہارے لئے آگے کیا لکھا ہے آپ فکر کرے گا وہاں لفظ فکر کا مطلب فرق ہے التفات کل کا دن تمہاری عملی مدد کرے گا کل کا بنانے والا cares for you عملی طور پہ آپ کی مدد کرے گا کل کا بنانے والا آمین سو چروہا کیا کرتا ہے خوراک روحانی اور بدنی خوراک اور پھر اس کے ساتھ ہی چروہا رہنمائی بھی کرتا ہے he takes me to the righteous path ناراستی کی رہوں پر نہیں بلکہ وہ آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں ایسی تھی بھیڑیں چروہا گیٹ میں سے لے کر نکلتا اور ان کے آگے آگے بھیڑیں پیچھے 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 چلتی ہیں اور کاش کہ ہم صبح پوچھا کریں کہ اے میرے خداوند آج کیا کیا کرنا ہے اور تیرا چروہا تیرے آگے آگے ہوگا اور تجھے اس کے پیچھے 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 چلنا ہے ہر روز اس کو گائیڈ کے طور پہ لینا ہے please lead me guide me میرے آگے آگے اے میرے چروہا چال میں تیرے پیچھے چلنا چاہتی ہوں بس میں غیر کے پیچھے نہیں چلنا چاہتی کیونکہ صاف یسو فرماتا ہے کہ میری بھیڑے میری آواز پہچانتی ہیں وہ غیر کے پیچھے نہ جائیں گی غیر کون ہے ابلیس ڈیمانک فورسز پٹھیاں صدھیاں سلامہ دینہ لے ذرا تیان رکھنا ہے سام سلامہ دینہ لے بڑے اندرجے اگر ضرورت ہے guidance کی تو سیلیوں کو please برانہ منانا سیلیہ نو کٹ فون کرے ہو پہلے فون کرنا تو یسو کو کریں پہلا فون کس کو کرنا ہے ہاں prayer is just فون کال کریں اور وہ آگے سے فون کال کرے گا آمین وہ بتائے گا میری بیٹی یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے and he would be always there to lead you guide you to the righteous path اور پھر ایک اور بات ہے کہ وہ صداقت کی رہا ہمیں ہر مسئلے پر آپ کو guide کرے گا بچوں کی شادی ہے اس سے پہلے education ہے university کونسی ہے schooling کہا کرنی ہے school کونس ہے job کونس ہے job کو خود کروں خود start لوں business کروں نہ کروں ہر ایک matter ہر ایک issue issue is bigger than the matter ہر ایک issue میں بھی he would always be there to lead you guide you ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرے گا پینڈر سے منسٹری شروع ہوئی تھی بالکل بالکل اجھا گڑی طبعہ کے جاہیدہ سی شہروں وارث پوریچوں اور پھر خدا من لالا مسل آیا پھر خدا من گجنولہ سیملری میں آیا پھر خدا من دوبائی لے گیا پھر خدا من لاہور میں پریزیڈنٹ ہوں اس وقت لاہور کالج افتھیالوجی کا لیکن ہر بار ہر بار ابھی بھی میں خدمت کر رہا ہوں کالج کی چھتر بار اس کا ہو کہ بھی ریٹائرمنٹ کو نہیں ہے اس کا نام مبارک ہر قدم پہ گائیڈنس لیے ہم نے اور جب تک ہم دونوں متفقہ نہ ہوں ہم نہیں چلتے آگے کیونکہ خدا من نے جب بتایا تو پھر we need to be of one accord یک دلی بہت ضروری ہے husband wife اور فیملی کی اس لیے وہ رہنمائی بھی کرتا ہے اور پھر وہ گم شدہ بھیڑوں کی تلاش بھی کرتا ہے بھیڑیں بہت اچھی ہوتی ہیں بھیڑیں جب مالک مالک چرواہے کے میسٹر شیپرڈ کے پیچھے 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 جاتی ہیں تو جب وہ چرہ گاہ میں لے کے جاتا ہے پھر گھاس اس طرح کھاتی ہے کہ جڑ کو بھی کھیڑ کے رکھ دیتی ہے جڑ سمیت کھا کھا لیں دیئے جو میں پادری کھانا کھان دینے میں بھی پادری ہوں کوئی جو نہ پوچھو ہیں جو ٹیک کر دینے کیا آخری کھانا ہے لیکن کھوایا کرو رجکے کوئی گھل نہیں تو اسے بڑے اچھی ہو تو جڑ سمیت بھیڑ کھا جاتی ہے گھاس کو پھر پانی پی کے چشمے سے تھنڈا پانی پی کے آگے بڑی مسئل کی بات ہے آگے پھر چرہ گاہ کے اندر ہی آگے اس قدر خراتے لے کے سوتی ہے نا تو ساری بھیڑے خراتے لیتی ہیں ساری بھیڑے خراتے لیتی ہیں اور اس قدر خراتے لیتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسے لڑکڑیاں کھا کے تو گھاٹی میں جا کے گر جاتی ہیں پھر چرواہے کو پتا ہوتا ہے کون کون سی بھیڑ کہاں کھاں پھر وہ آکے ڈھونڈتا ہے اور کوئی بھیڑ نہ ملے تو پھر وہ اپنے اسا کو لیتا ہے اور جب بھیڑ نیچے گری ہے تو وہ اس کو باہر نکالتا ہے وادی میں سے جب وہ نیچے گھاٹی میں گر جاتی ہے چرواہہ آکے اس کو باہر نکالتا ہے یسو کبھی بھی جب کوئی بھی گرے گا گناہ میں وہاں رہنے نہیں دے گا سادق سات بار گرتا ہے لیکن خدا اسے آئے آئے کبھی بھی وہ گھاٹی میں پڑا نہیں رہنے دے گا سادق کو اٹھا لیتا اور جب وہ اٹھاتا ہے چرواہہ میں اس وقت کہ کلچر کی بات کر رہا ہوں اور آج بھی ہے میڈل اس میں جب وہ اٹھاتا تھا پھر گرے لگاتا تھا اور جب وہ بھیڑ کھانے میں رکھتا تو پھر وہ رات کو اگر تین دویں نکلاتے تو ساری بھیڑے ایسے کھڑی ہو جاتی پھر چرواہہ ان کو دیکھتا اور زخمی بھیڑوں کو ملہم پٹی کرتا وہ میری جان کو بحال بے حال کو بحال جب بالکل بھیڑیوں سے پھار دے تو وہ آ کے چھڑاتا ہے اور بے حال بھیڑ کو جو زخمی ہے ملہم پٹیاں کار کر کے بحال کرتا ہے شفا کا کام کرتا ہے تندرست ہو جاتی ہیں تیرا یسو یہی کرتا ہے زخمی بھیڑوں کو زخمی دیکھ نہیں سکتا وہ جب کسی کی سرجری ہار سرجری ہو رہی ہے جگر کی سرجری خدا آمد یسو دیکھ نہیں سکتا یہ سارا کچھ یس وہ اس قدر نرم دل ہے تیرا خدا آمن اس قدر مہربان ہے تیرا خدا آمن یوں ہی تو نہیں ہم زبور گاتے مہربان 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 جب کہتے ہیں خدا شفقہ سے بھرا ہے that means that means loving kindness ایسا پیار جس میں مہربانی ہے سو وہ بھیڑ کو تڑپتا دیکھ ہی نہیں سکتا اور یہاں سچ مچ وہ گم شدہ بھیڑوں کی تلاش جو گر جاتی ہیں ان کو نکالتا ہے اور جو گم ہو جاتی ہیں تلاش کرتا ہے ان کی عادتیں بڑی اچھی ہیں لیکن ایک پیڑی عادت بھی ہے کیا جہاں جہاں چراغہیں ہیں وہاں boundary walls نہیں ہوتی boundary wall سمجھتے ہو نا حفاظت کی دیوار بھیڑ خانے میں ہوتی ہے حفاظت کی دیوار اوپر بار وہ لگی ہوتی ہیں تاکہ کوئی اندر آکے بھیڑ کو اٹھا کے نہ لے جائے لیکن جب یہ بات ہے گم شدہ بھیڑ کی تو چونکہ چار دیواری کونی ہیں چارہ کھاتے 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 جدھر کدھر مرضی موں چوکے کے تو ٹرپین دیا نے اور آگے جا کے گم ہو جاتی ہیں یہ ان کی اچھی عادت نہیں ہے کہ جدھر مرضی اب دو تین سو بھیڑے ہیں تو ایک چرواہ ہے اگر اس کی وائب بھی چرواہ آگے چلتا ہے پیچھے وائب چلتی ہے بیٹی چلتی ہے آگے پیچھے دونوں تو پھر اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے یسو جی نے تمثیل بھی سنائی کہ کسی شخص کی سو بھیڑے ہوں اور اگر ایک گم ہو جائے تو 99 کو چھوڑ کے وہ ڈھونڈنے نہیں جائے گا کس کس کی بھیڑیں تھیں ابراہام کی یکوب ازحاق کی یکوب کی موسیٰ کی اور یہ سچا واقعہ ہے روایت ہے کہ موسیٰ کی ایک بھیڑ گم ہو گئی تھی اور وہ باقیوں کو چھوڑ کے اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش میں گیا کیونکہ میں نے کیا عرض کیا ہے بانڈری وال نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو تلاش کرنے گیا ہے اور وہ جب دور دور ادھر ادھر ڈھونڈتا رہے ڈھونڈتا رہے اخر ایک جگہ پہ جا کے جہاں پانی کا چشمہ تھا وہ پانی پی رہی تھی اور پھر اس نے اس کو دیکھا پھر اس کے بھوگیاں لئیاں میں نے جانبوچ کے پنجابی لفظ بول لائے پھر انہوں نال جپا کوٹک ہے جپا ماریا اور آگے روایت یہ ہے وہ اس کو کندھے پہ اٹھا کے لائے کیونکہ دور نکل گئی تھی look at the love گم شدہ کے لئے چرواہے کی کیونکہ جو ماسٹر چرواہ ہے بیڑوں کا آقا اور مالک ہے وہ بیڑوں کو جب گھوم ہو جاتی ہیں کبھی بھی اسے گھوم نہیں رہنے دیتا اور یہ فرض کیا مارٹن پور ہے ینکسن آباد ہے اسے اتھو دیں یہاں سارے کوئی کدھر اور وہاں پر ایک پینڈ میں چار چار گروپ بنے ہوتے تھے جیسے ٹھیک ہے اور چار چار گروپوں کی بھیڑیں کٹھی ہوتی تھی اور چار چار چرواہے اور وہ بھیڑوں کو لے کے جا رہے ہیں اور اگر کسی کی بھیڑ گھوم ہو جاتی پلیس بہت خاص بات ہے کسی کی بھیڑ گھوم ہو جاتی چرواہاں ڈونے گیا باقی سارا پینڈ ساری رات جاگ دا سی جتے تک پیڑ لے کے تو چرواہاں واپس نہیں سی آندا سارے جاگ دے سان اور جب بھیڑ آ جاتی سارا علاقہ خوشی مناتا تھا پورا پینڈ سارے چرواہے خوشیاں مناتے تھے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ اور اگر کوئی ہام میں سے بدی کی راہ پر چلا جائے خدا نہ کرے تو پاک رو خدا من ییسو اسے ڈھونڈے گا ابن آدم کھوئے ہوئے کو اور اور کھوئے ہوئے کا مطلب کیا ہے lost the one who is displaced وہ جو اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے ہماری جگہ کہاں ہے ییسو کے پاؤں کہاں ہونا چاہیے مجھے ہمیں پیارے ییسو کے قدموں میں اور جو اس کے قدموں میں نہیں آتا وہ گم ہو گیا ہے روحانی طور پر جو خوراک نہیں پاتا وہ گم ہے جو بائبل مقدس نہیں پڑھتا جو اس کی آواز نہیں سنتا he's like a lost sheep گمشدہ بھیڑ اور ییسو ڈھونڈتا ہے کیونکہ یہ اپنی اصلی جگہ سے کیا ہو گئی ہے ہٹ گئی ہے displaced اور جب تک وہ مل نہ جائے اسے ڈھونڈتا رہتا ہے اور جب مل جاتی ہے تو ییسو نے کیا کہا اسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں کھوئے ہوئے سکے پہ بھی خوشی اور بھیڑ کے کھو جانے پہ بھی خوشی اور بیٹے کے مل جانے پہ بھی خوشی چنانچہ گمشدہ بھیڑوں کی تلاش کرتا ہے بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے اور اپنی بھیڑیں یعنی کلیسیا اور یہودی قوم کے لیے دنیا کے لیے بلکہ اس نے کیا کیا ہے اچھا چروہا اپنی بھیڑوں کے لیے جن کو اس نے ازل سے چن لیا ہوا ہے ساری دنیا کی قوموں میں سے ہم بھی تو ہمارے بزرگ کب پداشی کرسچن تھے میرے دادا ابو سکھ تھے ان کے دادا ابو ہندو تھے محترمان کے لیکن اس نے ازل سے چنہ ہوا تھا تم نے مجھے نہیں چنا میں نے تمہیں اس نے ازل سے پہلا باب اس نے ازل سے ہم کو کیا کیا ہے چن لیا ہے تاکہ اس کی اس کے بھیڑ کھانے کی بھیڑیں ہوں اس لئے وہ گم شدہ کو بھی تلاش کرتا نام بنام جانتا ہے اور لکھ ہے میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور یہ بہت بڑا لفظ ہے know about God knowing God both are different things know about God ہے صرف کریڈ میں امان رکھتا ہوں خدا قادر مطلبہ پر جس نے زمانہ زمین کو پیدا کیا اس کے کلوتے بیٹے مارے خدا مطلبہ یہ کیا ہے head knowledge اقلی ایمان یہ کیا ہے اقیدہ اقلی ایمان اور یہ شیطان کو بھی پتہ ہے لیکن آگے کیا ہے جس کا تو اعلان کرتا ہے یسو خدا کا بیٹا مسیح ہے کیا بدی کو چھوڑ کے توبہ کر کے تو اس کے پاس آیا ہے اور اقرار کیا کہ میں نے بدی کی ہے اور اس کے بعد اس سے چمٹ جانا اور چمٹنے کے بعد زندہ رشتے میں رہنا اور پھر اس کو کہتے ہیں knowing گاڈ know about دیتا ہے اور جی اٹھنے کے بعد خدا مند یسو now we go to the last chapter جی اٹھنے کے بعد خدا مند یسو اکیس میں باب میں اپنے شاگردوں کو ملتے ہیں پتی بریاس کی جھیل کے کنارے شاگرد تھے وہاں پر ہی اور شاگردوں میں سے مقدس پترس نے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں باقیوں نے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے مشہور واقعہ ہے اور ساری رات انہوں نے جال ڈالا اور کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی ہم سنڈے سکول میں سیکھتے ہوتے تھے پتر سندر آس یاکوب یہاں نہ کہتی میں نیلے سمندر پر ساتھ آٹھ سال کا تھا وہلوں چھتر کنے سالوں گے نہیں یاد ہے ساری رات جال ڈالا کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی ساری رات جال ڈالا کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی ساری رات جال ڈالا کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی نیلے سمندر پر یسو نے شگردوں سے یہ کہا جا یہاں ڈالو جال یہاں ڈالو ان کے جال مچھلیوں سے بھر گئے ان کے جال ایک سو تریپن بڑی مچھلیاں یسو کے کہنے سے ساری رات جال بیس ٹائم رات کا ہوتا ہے فیشنگ کا کوئی مچھلی نہیں آئی یسو نے کہا جال یہاں ڈالو مچھلیوں کے مالک نے کہا مچھلیوں نے سن لیا سائینی ہو دی بات سن دے مچھلیوں نے سن لی تھی کہتی ہوں گی مالک آگیا چلو بڑا بڑا نٹھو پجھو ایک سو بڑی مچھلی تریپن بڑی مچھلیاں جال میں آئی ہیں اور خوشی کی بات ہے جال پھٹا نہیں تھا ایک موجزے میں دو موجزے مچھلیاں بھی آ گئی ہیں اور جال بھی ضائع بھی نہیں ہوا جال بھی نہیں پھٹا اور خدا مند یسو پھر کہنے لگا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہا نہیں پھر انہوں نے آگ پر کیا دیکھا مچھلی اور روٹی بھی سب کچھ یسو جی نے کیا کیا ہوا تھا اس کا مطلب بڑی اچھی کوکن کرتے تھے یسو جی بڑے اچھے کوک تھے میری بیگم تو بہت اچھی کوک ہے بس اس کھایا میں ایسا اچھی کوک ہیں بہت تو یسو جی نے یہ بھی ایک موجزہ تھا مچھلیاں کہاں سے آئیں روٹیاں کہاں سے آئیں کیا لوگوں کے گھروں میں جا کے یسو نے کہا تھا روٹیاں دے دو پھر انہوں نے یہ سارا کچھ کھایا اور بہت خاص حصے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اگلا اور یسو جی نے جب سب کھا پی چکے تو یسو جی نے یہاں پر لکھے ورس فیفٹین اور جب کھانا کہا چکے تو یسو نے شمان پتر سے کہا اے شمان یوہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کیا کہا تھا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں back to the business روحوں کو جیتنے والی بات میرے پیچھے چلے ہو تو میں آدم گیر بناوں گا ختم اور پھر دوبارہ مچھلی کا شکار اور اس کے لیے ٹیکس دینا پڑتا تھا ٹینڈر ہوتے تھے جو سب سے زیادہ پیسے دیتا وہ مچھلی پکڑ سکتا تھا اس کا مطلب ہے کہاں چلا گیا واپس بزنس میں اور یسو جی کہتے ہیں مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں بورٹ ہیں دوست ہیں یسو کہتے ہیں ہوں گے کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اپنے بزنس اور اپنے فرنڈز سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خدا منتو ذرا میر بانی کر کے نوٹ کرنا بہت خاص حصہ ہے اور شاگرد نے کیا کہا اس نے کہا ہاں خدا منتو تو تو جانتا ہی ہے اس کا کیا مطلب ہے تجھے شخصی تجربہ ہے کہ میں کیسا ہوں تو تو جانتا ہی ہے اور جواب کیا ہے کہ میں تجھے کیا رکھتا ہوں عزیز رکھتا ہوں سوال کچھ ہے کہا کچھ ہے جواب کچھ ہے کیا تو مجھ سے محبت جو آسمانی پیار ہے love that gives and forgives and is never demanding اگاپے یہاں پا لکھا ہوا ہے اگاپون کیا تو مجھ سے اسمانی پیار جو میں کرتا ہوں تو کرتا ہے آگے سے جواب آیا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں میں تجھے دوستوں جیسا پیار کرتا ہوں میں کیسا پیار کرتا ہوں فیلیون یہاں لکھا ہے میں تجھے دوستوں جیسا پیار کرتا ہوں اور دوست وہ جو مسیبت میں کام آئے لیکن جب یسو مسیبت کی گھڑیوں میں تھے پتر اسپاس تھا وہ تو انکار کر چکا ہوا تھا تو ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کیا کرتا ہوں دوستوں جیسا پیار تو دوست تو کھیسے چھ پیسے تھے سارے نال تے کھیسہ ختم تھے یار بھی ختم اب اس کا جواب کیا ہے بڑا عجیب سے جواب ہے پھر بھی پیارے یسو کو دیکھو کیونکہ اس کو پتا تھا میں نے اسے کیا کام لےنا ہے اور یہ کیا ہوگا پھر بھی یسو سے کہتے ہیں میرے برے چرا برے چرانے کا مطلب کیا ہے چھوٹی ایج کے لوگ برہ لیکن ایک اور بات جو غیر قوموں سے مسیحی بنیں گے ان کی تنہیں ٹیک کیر کرنی ہے شیپرڈنگ کرنی ہے کن کی جو میرے پاس آئیں گے نئے نئے اماندار تنہیں نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کی جو نئے اماندار ہوں گے ان کی ٹیک کیر کرنی ہے کیا میرے برے چرا فیڈ می شیپ روحانی خوراک تنہیں دینی ہے ان کی فیسیکل خوراک کی بھی تنہیں ساری باتیں جو شیپرڈ کرتا ہے تجھ کو پتا ہے تنہیں کرنی ہیں اور آج یسو بلاتا ہے ہم کو جو پہلی بار مسیح کے پاس آتے ہیں پلیز ان کے گروپس بنائیں اور ان کے لئے ٹیچنگ ہی ارلی چرچ میں فرق تھی سوال و جواب کے ذریعے اس لئے پھر آگئے یسو جی اسے سیکنڈ ٹائم یہی سوال کرتے ہیں اس نے اسے کہا ہاں خداون تو تو جانتا ہے پھر یسو نے اسے کہا اے شماون یوہنہ کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خداون تو تو جانتا ہے تجھے عرفان ہے تجھے شخصی تجربہ ہے کہ میں کیسا ہوں تجھے پتہ ہے تو جانتا ہے اپیگنوسس گریگ میں تجھے پتہ ہے تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے تجھے کیا کرتا ہوں عزیز رکھتا ہوں محبت نہیں کہتا عزیز دوستوں والا پیار ہے مسئیبت آئے گی تو شاید میں تھا چاڑھی جامان لیکن پھر بھی یسو نے کیا کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر اس نے تیسری بار یسو نے اسے کہا اے شمان یحنہ کے بیٹے اب یہ سوالی آنڈا کیا تم مجھے دوستوں جیسا پیار کرتا ہے کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے آگے آپ پترس کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے یہاں پترس نے آگے کیا لکھا یہاں اس سبب سے بیکاوز اف دس پترس نے ٹوٹے دل سے دل گیر ہو کر اسے کہا اے خدامن یہاں ہو کیوریوس تو جو عزت کے لائک ہے تو جو دور نہیں رہتا ساتھ ہو کے مدد کرتا ہے اے خدامن اب وہ کنفس کر چکے کہ تو یہاں ہے اے یہاں خدا تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے دوستوں والا پیار کرتا ہوں ابھی بھی محبت کی طرف نہیں آیا تجھے پتہ ہے میں تجھے دوستانا پیار کرتا ہوں یسو جنہیں اسے کہا تو میری بھیڑیں چرا اور پھر آگے خاص بات ہے یسو اسے جب کہتا ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے ایک خاص بات ہے یسو نے اسے کہا جب تو جوان تھا تو اپنی کمر آپ بانتا تھا لیکن جب تو بھوڑا ہوگا تو کیا کرے گا بھوڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندے گا اور جہاں تو نہ جانا چاہے گا وہاں تجھے لے جائیں گے یہ اس کی شہادت کی طرف یسو نے کہہ دیا تھا تیری کمر باندیں گے تو اپنے ہاتھ کیا کرے گا آپ ہی اپنی کمر بانتا جب بھوڑا ہوگا ہاتھ لمبے کرے گا کروسیفکشن مسلوبیت اسی لئے بار بار یسو نے کہا کیا مجھ سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے کیوں؟ محبت کرمانیاں دیتی ہے یہ یسو مانگ رہا ہے کیونکہ یسو کو پتا تھا کہ آخر میں یا جب بھوڑا ہوگا تو اس کو کیا کریں گے رومنز سلیپ پہ چڑھائیں گے اور ہسٹری کہہ رہی ہے جب اس کو سلیپ پہ چڑھائیا جانے لگا اس نے کہا مجھے سیدھا نہ لٹکاؤ میں نے اپنے استاد کا انکار کیا تھا اس کو سیدھا تم نے لٹکایا مجھے الٹا سلیپ دو میرا سار نیچے کرو میرے پاؤں اوپر کرو اور ایسے ہی ہوا تھا اس کے لئے یسو ساتھ ساتھ اس کو تیار کر رہا تھا کیا؟ میرے بھرے چرا میری بھیڑوں کی حفاظت کر میری بھیڑوں کو چرا اور آخرے کار تو کیا ہوگا؟ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو دکھ بھی میری خاطہ تجھے جان بھی دینی پڑے گی اب آج اس وقت یسو جو اچھا چروہا ہے جو ہمیں اسمانی زمینی خوراک دیتا ہے جو ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے ڈیمونک فورسز سے حفاظت کرتا ہے اور شریروں سے حفاظت کرتا ہے جو ہمارے جب ہم ٹوٹ جائیں بحال کرتا ہے اور جو سچ مچ ہمیں صداقت کی راہوں پر لے کر چلتا ہے اور جب گم ہو جائیں تو ہمیں ڈھونڈ نکالتا ہے ہمارے بچے گم ہو جائیں ڈھونڈ نکالتا ہے وہ آج ہم سے کہتا ہے تو پہلے میری طرح تو میرے برے چرہ پلیز میرے بانی سے جو گود میں بچہ اسی سے شروع کر لو سب سے دی بیسٹ یونیورسٹی ییسو کے پاؤں ہیں میں بریٹن برطانیہ کی سب سے بیسٹ یونیورسٹی سے پڑا تھا لیکن ییسو سے قدموں سے بڑی یونیورسٹی کو نہیں ہے ہالیلویہ ہالیلویہ سب سے بڑی یونیورسٹی ییسو کے پاؤں ہیں اور دوسری بڑی یونیورسٹی تیری گود ہے اے بیٹی بچہ جب گود میں ہے تو اسے سکھانا شروع کر یہودی ماما ایسی کرتی تھی گود میں سکھاتی تھی تین سال کلمہ سنے اسرائیل خداون تیرا خدایہ کی خدا ہے خداون اپنے خداوں کو اپنے سارے دل ساتھ ساتھ دودھ پلاتی ساتھ ساتھ کلمہ سکھاتی تھی پھر وہ بارہ سال تک عبادت خانے میں جا کے شریعت بھی سیکھتا اور اس وقت جتنے سبجٹس علوم تھے وہ بھی وہ سیکھتے تھے بارہ سال پھر بارہ سے اٹھارہ سال تالمود سیکھتے تھے دیکھیں ریلیجیس ایڈوکیشن انہا دے ہڈاں چھوڑی ہوئی اس ہم کیا کر رہے ہیں بچہ چھوٹا سہی ہے تو موبائل کٹ کے نا اہلا پھڑ تو میری جان چھڑ that's what most of the people they are doing it بھائی جی سارہ دن میں نے کالز کیا اوہ میرے پوتر دے کول سی فون سارہ دن صبح کال کرو دھپیر کال کرو شام کو کرو پوترے پوتریاں دھترے دھتریاں please بائیبل سکھائیں please روحانی خوراک دیں please please اپنے بچوں کو کہلہ نہ چھوڑیں ہر روز پیارے یسو کے پاس لے کر آئیں اور سکھائیں read your بائیبل pray every day pray every day pray every day read your بائیبل ایٹریل میں کیوں عزیز جو چھوٹے چھوٹے انہوں تو سکھیازی ہے پادری صادق بھی مل خدا من کی گود میں ہے وہ اس لیے یسو جی اس وقت ہمارے بیچ میں ہے وہ وعدوں کا سچسلے کا جہاں دو یا تین میرے نام پہ جمع ہوں گے میں ان کے اور وہ کہتا ہے میرے بھرے چرا چھوٹے بچوں کو اور جو مسیح کے پاس آئے ہیں میرے میری بھیڑوں کی حفاظت مانگا کریں روز اے خدا پاکرو کی دیوار کلیسیہ کے لوگوں کے چاروں طرف کھڑی کر دیں پاکرو کی آگ مانگا کریں پاکرو کی دیوار مانگا کریں چاروں طرف بانڈری وال تاکہ ادھر ادھر نہ کوئی جائے کیونکہ ادھر ادھر جانا شیطان کی چال ہے اوپر نیچے ادھر ادھر عیوب کی کتاب میں لکھا ہے شیطان اس کے پاس ادھر ادھر اوپر نیچے to and fro here and there اس لئے پلیز میری آج پاکرو کہتا ہے میری بھیڑیں میرے بھرے نگھوانی کر God bless you all Thank you for listening